اس طرح قطع اقوت مرحبا مل پر بنیاد و ملت مرحبا کھل سمجھے جس کو تھا بیسل قرار پڑھو احل قوم اہم دار البوار لوگ وطن کو شمائے محفل کر دیا نوح انسان کو قبائل کر دیا اس نے دنیا کو جہنم کر دیا جذبہ پیکار بار آور ہوا مردمی دنیا میں افسانہ ہوئی آدمی ہے آدمی سے اجنبی نوح انسان کی یوں جڑ کٹ گئی آدمیت قومیت میں بٹ گئی مسند مذہب سیاست کو ملی یہ کلی بستان مغرب میں کھلی قصہ دین مسیحہ اب کہاں شولہ شمائے کلیسہ اب کہاں علامہ اقبال نے تنقید کی ہے اس نظریے پہ کہ قوم جو ہے وہ وطن سے ہے اس نظم میں اور انہوں نے میکے ویلی پہ بھی سخت تنقید کی ہے بھائی چارے کی فضا ختم ہو گئی ہے اور ملت کی جو تعمیر ہے وہ اب وطن پہ کر دی گئی ہے یعنی یورپ نے کیا کیا تھا کہ قوم کا تعلق وطن سے قرار دے دیا تھا یعنی مثال کے طور پہ تم جرمن ہو تم فرنچ ہو پورچوگیز ہو اس پہ لوگ فخر کرنے لگے تھے انہوں نے برے ٹھکانے میں جنت کی تلاش شروع کر دی دی یہاں تک کہ اپنے گروہ کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا بیسل قرار برا ٹھکانہ کہتے ہیں اہلو قومہم انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا ان لوگوں نے وطن کو اپنی محفل کی شمع بنا دیا عالم انسانیت کو قبیلوں میں باٹھ کے رکھ دیا اس شجر نے اس درخت نے اس نظریے نے دنیا سے جنت کا وجود مٹا کر رکھ دیا بہشت اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس درخت میں قتل و خون کی تلقیق اپھل آنے لگا اس دنیا میں آدمیت افسانہ بن گئی اور یوں انسان انسان سے غیر ہوتا چلا گیا روح جسم سے نکل گئی اور صرف جسمانی آزا باقی رہ گئے بے شک قومیں موجود ہیں لیکن آدمیت ختم ہو گئی یہ تمام مصیبتیں وطن کی بنا پر تنظیم ملت کے باعث پیدا ہوئیں انسانیت گروہوں میں بٹھ کے رہ گئی اس نظم کو سمجھنے کے لیے ورل وار ون سے پہلے کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یورپ میں کیا ہوا تھا ہر قوم بے دردی اور سنگدلی سے دوسری قوم کو موت کے گھاڑ اتانے کے در پہ تھی مذہب حق میں انسانوں کو سرہ دامن اور عدل و حق کی جو تعلیم دی تھی اس دنیا میں بحیشت کا سامان کیا ہوا تھا لیکن یورپ کی قومیت اس بحیشت کو بھی کھا گئی اور اس کی جگہ خون ریزی کی تلقی چھوڑ گئی سیاست نے مذہب کی گدی سمال لی یعنی مذہب کی جگہ سیاست نے لے لی تو یہ درخت جس نے دنیا کو جنہ سے محروم کیا تھا یہ عورپ کے باغ میں جا لگا نتیجہ یہ نکلا جو مسیحی مذہب کا قصہ تمام ہوا ختم ہوا اور کلیسہ نے جو چراغ جلایا تھا اس کا شولہ بھج گیا قطعہ اقوت بھائی چارے کا خاتمہ جڑ کاٹنا مردمی یعنی آدمیت انسانیت اخوام کہتے ہیں قوم کی جمع قومیں یعنی وطن کے حوالے سے قوموں نے نام پکڑے گرفت کہتے ہیں پکڑا پھلا پھولا کلیسہ کی شما عیسائی عبادتگاہ کی شما اب کہاں باقی وہ زور اس قفا استخفان ہے روح مذہب اڑ گئی قوم نے عوج کلیسہ کھو دیا نقد آئین چلیپا کھو دیا دہریت مذہب کو سمجھی جب فضول حضرت شیطان سے آیا ایک رسول اللہ اللہ جررت میکہ ولی چشم انسان سے بصیرت چھین لی بادشاہوں کے لیے لکھ کر کتاب اس نے کھولا بہامی جنگوں کا باپ اس نے تاریخی سے رشتہ جوڑ کر رکھ دیا پیمان حق کو توڑ کر بتراشے اس نے عزر کی طرح نقش باندھے قلب بدگر کی طرح کس طرح بے دین تھا باطل نگار مملکت کو کہہ گیا پروردگار تھا اسے تکیہ اسی معبود پر نقد حق پر کھا ایار سوت پر نقش باطل رنگو راغن بن گیا مکر اس تعلیم سے فن بن گیا اس نے تدبیر زبو فرجام سے جادہ ہستی میں کاٹے بھر دیئے کہہ کے فن بگڑی ہوئی تصویر کو مسلحت بتلا گیا تصویر کو اس نظم کو سمجھنے کے لیے پرنس جو کتاب میکہ ویلی نے لکھی تھی اس کا سمجھنا ضروری ہے پرنس میں میکہ ویلی لکھتا ہے کہ کس طریقے سے وزیر آزم یا کنگ کو رول کرنا چاہیے اور وہ سارے جو بھی اس نے رولز بنائے ہیں وہ دھوکے دھائی پر مبنی ہیں پادری جو ہیں بے طاقتی کی وجہ سے بے بس ہو کر رہ گئے اس نے سارے مورے ہاتھ سے پھیک دیئے یعنی یہ پوپ کا اخلدار باقی نہ رہا اور وہ بے دست اپا اور آجیز ہو کر بیٹھ گیا عیسائیوں نے عیسائی عبادتگاہ چرچ کو ٹھکرا دیا اور سلیبی دین کے سکھے کھوٹے قرار پائیں یورپ والے مذہب سے دور ہو گئے اور دہریت نے مذہب کا لباس پھار ڈالا اور شیطان کی بارگاہ سے ایک قاسد آ پہنچا اس باطل پرست میکیویلی نے بادشاہوں کے لئے کتاب دہ پرنچ لکھی اور ہماری زمین میں جنگ و خون ریزی کا بیج بو دیا انسانیت ختم ہو گئی جھوٹ اور فریب میں اضافہ ہوا اس کی فطرت انسانیت کے کافلے کو تحریکی کی جانب لے گئی حق اس کے قلم کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا عذر کی طرح میکیویلی کا پیشہ بھی یہی بدتراشی تھا چنانچہ اس کی قوت فکر نے ایک نیا نقشہ کھیچا وہ نقشہ کیا تھا ایک نیا دین پیدا کیا جس میں مملکت کو معبود بنا دیا یعنی خدا کی جگہ مملکت کو دے دی اس کی ناشناس فکر خراف سوچ نے نہایت بری چیز کو نہایت اچھی چیز بنا کے پیش کیا اس معبود کے پاؤں چومنے کا نتیجہ یہ نکلا اس نے نقد حق کی کو نفع کی قسوٹی پر پرکنا شروع کر دیا میکیویلی نے کیا کیا کہ سیاست میں ایک ایسا مسلک پیش کیا جس میں مملکت کو مرکزی حیثیت دے دی گئی یعنی اسی کو معبود بنا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے مملکت کے نفع اور فائدے کو اچھائی برائی کا میار قرار دیا میکیویلی کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے باطل کو خوب فروغ حاصل ہوا فریب کاری ایک ہنر بن گئی میکیویلی نے ایک ایسا مسلک کی بنیاد رکھی جس کا انجام بہت برا تھا گوئے ہے اس نے زمانے کے راستے پر کارٹے بکھیر دیئے اس نے اہل جہاں کی نگاہوں کے سامنے رات کی تاریخی پھیلا دی دھوکے اور فریب کا نام مسلحت رکھ دیا زورِ اسقف یہاں پہ آپ پادری کو سمجھ لیں یا پوپ کو سمجھ لیں چلیپا کر دیا رت کر دیا ٹھکرا دیا دہریت خدا کے وجود سے انکار میکیویلی اس کی شورت کتاب دا پرنس کے وجہ سے ہے اور اٹلی کا مشہور سیاستدان اور مصنف تھا اور اس نے اخلاق کے تمام ذابطے بلائے تاغ رکھتے ہوئے بادشاہوں اور حکمرانوں کو تلقین کی تھی کہ وطن کی بہتری کے لیے سب کو جائز ہے فریب اور دغاوازی بھی کر سکتے ہیں فلورنس میں پیدا ہوا تھے حضرت عبراہین کے والد جو بدپورست اور بدتراش تھے نقش بھاندے اس نے ایک نیا نقشہ کھیچا بنایا مملکت کہتے ہیں ملک کو یا سلطنت کو پروردگار خدا بنایا مابود جس کی عبادت کی جائے سود کہتے ہیں نفع کو منافع کو تذویر کہتے ہیں مکرو فریب دھوکہ موسیقی موسیقی